اسلام علیکم کیسی ہے میری یوٹیوب فیملی امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے جہاں جہاں ہوں گے خوش ہوں گے تو دیکھیں تو پتہ چل گیا ہے لسی کو دیکھیں کہ ہماری سہری کا آغاز ہو چکا ہے تو جی سب سے پہلے ہم بنا لیں گے لسی لسی کے بعد میرا پلان تھا کہ آج میں بلولے پراتے بنا لیتی ہوں تو اس کے لیے پہلے میں نے سمپل سا پیڑا کر لیا تھا دیکھیں مجھے جیسے عام کرتے ہیں روٹی کا اس کو میں نے اچھے سے بیل لیا بیلنے کے بعد جو ہے اس کے اوپر میں گھی لگاؤں گی گھی لگانے کے بعد اس کے اوپر میں تھوڑا سا جو ہے وہ آٹا جو کھوش کارٹا ہوتا ہے نا وہ میں تھوڑا سا سپرنگل کر دوں گی تھک ہے اس کو سپرنگل کرنے کے بعد میں نائف سے بلکل اس کی جو ہیں لانگ لانگ سٹریپس کارٹ لوں گی پھر ان سٹریپس کو ایک دوسرے کے اوپر رکھ کے تو آپ کیا کرو گے آپ پولٹ کر دو گیا ہو سکتا آپ میں سکینوں کو یہ بنانے آتی ہو جن کو نہیں آتے وہ سیکھ لیں اور اچھا یہ ہوتا ہے کہ ورائیٹی ہو جاتی ہے ذرا ڈیفرنٹ ہو جاتا نا تو بس میں نے اس کو پیڑے کو ذرا ہاتھ سے پریس کر لیا اور بس میں اس کا پراتھا بنا لوں گی تو اسی طریقے سے میں دوسرا پیڑا کر لوں گی اپنی میں سوکھی روٹی بناوں گی تو بس یہ جلدی سے میں پراتھے ریڈی کر لوں گی اس کو بھی میں نے اسی طریقے سے دیکھے کشکا ڈالا اور اوپر سے لانگ سٹرپس کٹ کی پوٹی دن میں میرا دوسرا پراتھا ریڈی ہو رہا تھا آٹھا میرا بہت اچھا تھا نرم تھا تو بس جلدی سے یہ ہو رہا تھا یہ جی پراتھا یہ ریڈی ہو گیا ہمارا بنوارا پراتھا ساتھ میں نے نا رات کے ٹائم ہی جو ہے زیری سے پہلے ہی آلو بچیا آلو انڈے کا سالن بنا لیا تھا آلو کی بچیا بھی جس کو کہتی ہیں ساتھ جو ہیں تین کجوریں تھیں کجور کھانا ویسے بھی سینتیں بھی ہیں اور بس جی اس کے بعد لسی اور ساتھ میں نے نینا چائے بھی بنا کر رکھتی تھی کیونکہ سہری کا ٹائم جو ہوتا ہے وہ بڑا لیمیٹیڈ سا ہوتا ہے تو بس جہاں چائے ہوگی وہ تھنڈی ہو جائے گی تو چائے پی لیں گے تو چلیں جی اب چلتے ہیں افتاری کی طرح بس یہاں پہ چکن جو ہے بہتھوڑے سوئر میں میں نے رکھتی ہوا ہے بولنس چکن آلو وائل ہو رہے ہیں تو اس میں بس میں دو جویں جو ہیں وہ لحصد کی بولنس چکن کے اندر ڈالوں گی اسے بہت اچھے خلیور اور ایک بہت اچھی خشبو آ جاتی ہے تو بس وہ تھوڑا سا میں ایڈ کروں گی اس کو تھوڑا سا میں ہلکا سا اس کا کلر چینج کروں گی چکن کا نا تو پھر اس کے اندر سپائسز ایڈ کریں گے بائی دو بے ہم لوگ بنا دے جا رہے ہیں سٹف بریڈ رول تو اب بس ساتھ رہی ہو دیکھیں اچھا پین میں تھوڑا سا میں نے اوائل ایڈ کر کے ہی اس کو ڈالا تھا جیسے مجھے اس کا تھوڑا سا کلر چینج ہوتا ہوں انہ سے آئے گا تو میں اس کے اندر ایک سپون ڈالا اچھا میں نے آلووں کے اندر بھی تھوڑا سا نمک ڈالا ہے اس میں جائے گی کالی میرچ ہاف ٹی سپون اچھا جی اور کیا چلا جائے گا اس کے اندر چلا جائے گا وینیگر اور میں نے اس کے اندر تھوڑی سی مینے اس کے اندر اوائسٹر ساوس بھی ایڈ کی تھی اسے بہت اچھا پیویر آتا ہے پلکل ڈیفرنٹس آئے کی اینک ساوڑو ہے نا وہ ٹیسٹ آتا ہے تو مجھے تو خیئے وہ بہت اچھا لگتا ہے اس کے اندر کش کرکے چھڑا چیز اور مصرحلہ چیز کروں گی ایک میں چیٹر ایٹ کروں گی ایک میں مصرحلہ چیز کروں گے تو صرف میں چھکن کو اس طریقے سے سپرائٹ کروں گی اور ان سوچے سے میش کروں گا تو جی اس میں سپائسز رچائیں کے بجائے گا نمک جائے گا کلی مرچ جائے گی اور رسوکہ دھنیا پاوڈر جائے گا لال مرچ میں نے بلکل بھی نہیں ڈالی تھی اس کے اندر کٹا وگرم مسالہ جائے گا اور زیرا پاوڈر جائے گا ٹھیک ہے انسابہ انگریڈینٹس کو مچے سے مکس کر لوں گی اس کے اندر میں چیڈر اور مزریلا چیز کو بھی ڈال کے چیز سے مکس کر لیں گے اس کے بعد اس میں میں تھوڑا سب میں گرین کرینڈر جو ہے گرین کرینڈر دھنیا جو ہے وہ ایڈ کر کے تو بس اس کو میں میکس کر کے یہ میرا مٹیریل جو ہے وہ جو فیلنگ کے لیے ہے وہ بلکل ریڈی ہو جائے گا اوکے جی بس اب میں آلو کی جو بیسن والی کتلی ہوتی ہیں اس کا میں بیٹر ریڈی کر لوں گی اس کے لیے میں نے لے لیا تقریباً دو بگ سپونز تو قریباً یو کینسے ہاف کپ آف بیسن نمک کالے میرز جالوں گی اس میں میں ڈالوں گے تھوڑی سی سکھی میتھی کرینڈر پاوڈر بھی ڈالوں گی سکھا دھنیا پاوڈر اور بس اس کے اندر میں تھوڑا سا ہڈا دھنیا جو ہے وہ ایڈ کر دوں گی اور اس کا بلکل میں جو ہے وہ ٹھک سا بیٹر ریڈی کر لوں گی آپ کو اب اندازہ ہو گیا او کا مکسر کو دیکھیں اس کی کنسیسٹنسی کیا ہے اب یہ جو بریٹ ہے اس کو ہم فیل کرتے ہیں سب سے پہلے تو اس کی باؤنٹری میں سے جس کے ایجز ہیں اس کو میں کٹ کر لوں گی اور وہ ہم یوٹلائز کر سکتے ہیں بریٹ فرنز بنانے کے لیے تو یہ جو فیلڈ ہمارے سینڈوچز ہوں گے یا پیڈ فونز ہوں گے پہلے تو اس کی یہ جو ہیں ہم ایجز کو نیٹ کر لیں گے اوکے بس اب میں کیا کروں گی کہ ایک وال میں تھوڑا سا پانی دوں گی اور سلائسز کو ہلکا سامنگیلا کروں گی تاکہ یہ سوفٹ ہو جائیں اور بس اس کے بعد میں یہ مٹریل کو ایڈ کروں گی اس کو پھر میں تھوڑا سا پریس کروں گی دباؤں گی اچھے سے پھر اس کو پہلے میں جو ہے انڈے کا جو بیٹر بنائے اس کے اندر میں نے نماء کون کالی ملچ کیا ٹھیک ہے تو بس اس کے اندرے ٹپ کر کے میں اس کا بریٹ فرمز لگا تو میں اس کو ٹھائے کیلئے پڑھیں گی بہت مجھے کے بلے شاہ ٹھائے کیجئے گا اور مجھے بھی ضرور بتائے گا کہ کیسے لگے اچھا اور کچھ میں میں نے کیا کیا تھا کہ میں نے ان کی جو فیلنگ کھی نا اس میں میں نے گرین چٹنی لگا تھی یعنی کے بریٹ کے اوپر ڈرہ تیس تو وہ بہو ہی بڑا مزے کرا ٹیس دیا تھا اس میں بھی تو جی بس ہمارا یہ اکتار بلکل ریڈی ہو گئی ہے ساتھ میں نے فروٹس کٹ کر لیے تھے ساتھ میں ہماری بیسن کی یہ آلو والے کٹیاں ہو گئی تھیں ساتھ خجوریں تھیں ساتھ یہ بریڈ رالز تھے اور یہ بہت مزے کے بنے تھے آپ بھی ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے بتائیے گا اور جی مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ